ویلکم ڈو دو پارٹ ٹو آف منی ماسٹری اور آج ہاں پہ ہم تین ٹاپک پہ بات کریں گے پہلا ہم بات کریں گے پاور آف انٹینشن پہ دوسری ہم بات کریں گے ہوں ایم آئی میں کون ہوں اور بعد میں ہم حیبٹس پہ بات کریں گے رائٹ اگر ہم بات کریں پاور آف انٹینشن تو یہ بہت پاورفل چیز ہے کہ جب آپ بولتے ہو کہ میں یہ چیز حاصل کرنے جا رہا ہوں اور اسے حاصل کرنے کے لیے آپ آگے بڑھتے ہو رائٹ اور وہاں پر آپ کے سامنے بہت سارے فیلیرز آتے ہیں ہڈلز آتے ہیں اور پھر بھی آپ گھبراتے نہیں ہوں چٹان کی طرح مضبوطی سے کھڑے رہتے ہو میں اسے ہر حال میں ہر کال میں حاصل کر کے رہوں گا اور آپ آگے بڑھتے ہو اور پھر دیکھتے ہو دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے سامنے وہ چیز ایچیف کرنے لگتے ہو سکسز آپ کو ملنے لگتی ہے کیونکہ جب آپ بولتے ہو میں اسے حاصل کرنا جا رہا ہوں تو آپ اپنے آپ پہ بھرسہ کرتے ہو آپ بھرسہ کرتے ہو اس شکتی پہ جس نے آپ کو بنایا ہے جس نے آپ کو create کیا ہے آپ اس creator پہ belief کرتے ہو اور آواز وہاں سے آتی ہے اور چیزیں وہاں سے آتی ہے اور وہاں سے action لیتے ہو اور آپ کو result ملتے ہیں دوسری چیز آتی ہے who am i اکثر سوال کرتے ہیں ہم لوگ کے میں کون ہوں کہاں سے میں آیا ہوں کون ہوں میں اور جواب ملتا ہے آپ nowhere سے nowhere اس شریر میں آئے ہیں اور ایک لمبا سے گئے پائے گا واپس سے آپ nowhere میں چلے جائیں گے تو آپ ایک روح ہے آتما ہے جو nowhere سے اس شریر میں ہے اور بعد میں واپس سے وہ نکل جائے گی برابر ہے اگر آپ دیکھو گے آپ کی جو آتما ہے جو روح ہے جس نام سے آپ پکارتے ہو وہ move ہوتی ہے ایک body سے دوسری body سے تیسری body میں ایک شریر سے دوسری شریر سے تیسر شریر میں جاتی ہے میں جنم جنم کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ کے شریر کی بات کر رہا ہوں imagine کرو ابھی آپ 60 سال کے اگدم 60 سال کے ہو آپ کی توجہ کس طرح کی رہے گی یہ جو 60 سال کا شریر ہے جب آپ 40 کے تھے تو کیا یہ same شریر تھا اور جب آپ 20 سال کے تھے تو یہ same شریر تھا کیا اور جب آپ 4 سال کے تھے تو وہ ایک الگ ہی شریر تھا آپ اپنے پرانے پچھل نگال کے دیکھو آپ کے جو دوست لوگ ہوگے شاید پہچان بھی نہیں پائیں گے یہ کوئی اور شریر ہے اور وہ شریر ٹرانسفارم ہوتا ہے ہر ایک سیل ری جنریٹ ہوتا ہے وہ ختم ہوگے ایک نیا شریر بنتا ہے اور پھر ایک نیا شریر بنتا ہے اور ایک پھر ایک نیا شریر بنتا ہے لیکن شریر بدلتا رہتا ہے آتما تو کونسٹینٹ موو ہو رہی ہے ایک شریر سے دوسرے شریر میں اور یہ سب کس نے منائے یہ یونیورس نے منائے اس پرماتما بھگوان جو بھی نام سے پکارتے ہو ایک سپریم پاور جس نام سے پکارتے ہو اسی کریٹر نے آپ کو کریٹ کیا ہے اور اس نے بہت ساری چیزیں کریٹ کیا ہے نیچر کی بہت ساری پورا نیچر کریٹ کیا ہے اور نیچر میں ہر ایک چیز ایک ایک کر کے سیکوینس وائد آتی ہے ہر ایک چیز سیکوینس کے وائد ہوتی ہے رات کے بعد صبح ہوتی ہے دن ہوتا ہے پھر دن ڈلتا ہے اندھیرہ ہوتا ہے پھر رات ہوتی ہے گرمی ہوتی ہے بارش ہوتی ہے سردی ہوتی ہے ایک ایک کے بعد میں موسم بدلتے ہیں ہر ایک چیز سیکوینس وائد ہوتی ہے اگر آپ میرا اور ہمارا ہم سب کا existence اگر دیکھو گے تو کس طرح سے ہم وجود میں آئے جب دو اپولٹ جینڈر جب کانٹیک میں آئے اور جب ان کے بیچ میں ایک ریلیشن بیلڈ ہوا تو ہم ایک ڈاٹ فارم میں اپنی ماں کے گرم میں تھے ایک چھوٹے سی ڈاٹ فارم میں تھے اور وہ ڈاٹ نو مہینے کی پروسیس میں ڈیولپ ہونا شروع ہوا اس کے آنکھ ناکھ اور جنس سب چیزیں ڈیولپ ہونا شروع ہوئی اس ٹائم پہ ہمیں چنتہ نہیں تھی کہ پہلے میرا یہ ہاتھ بیلڈ ہوگا یہ ہاتھ بڑھے گا اس نو مہینے کی پروسیس میں ہم create ہو رہے تھے نہ تو ہمارا bread pressure آئی ہو رہا تھا نہ ہمارا شگر بڑھ رہا تھا ہم اس flow میں بہہ رہے تھے اور create ہو رہے تھے کیونکہ جس نے بھیجا ہے وہ create کرے گا اور automatic ہم بن رہے تھے یہ پروسیس کا یونیورس کا ایک پروسیس ہوتا ہے اس پروسیس میں ہم create ہو گئے اس کے لئے ہم نے دھرتی پہ قدم رکھا سب کچھ بڑھیا چل رہا تھا language آئی تب بھی سب کچھ چل رہا تھا اس کے لئے ہم کو اکل آنا شروع ہوئی اور جیسے ہی ہم کو اکل آنا شروع ہوئی پنگے وہیں سے شروع ہو گئے ہم نے ہر چیز میں اپنا دماغ لگایا یہ چیز ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے یہ چیز ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے اور یونیورس نے بولا ٹھیک ہے اب تُو کر لے تتھاس تو اور چیزیں ہمارے ساتھ گڑ بڑھونے لگی تو ہمیں یہ سمجھنا ہے ہمیں اس بہاو میں بہنا ہے جس نے نو مہینے میں create کیا وہ سب کچھ میری life میں لے کر create کرے گا سب کچھ میری life میں آئے گا ہمیں چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا وجود کس طرح سے ہم نے دیکھ لیا کس طرح وجود آیا جب intercourse ہوتا ہے تو I think 30,000,000,000 کچھ ایک figure ہے exact figure مجھے یادنی بہت سارے اس پر مصندہ جاتے ہیں اور وہ ایک جا کے contact کرتا ہے اس ایک کو اور پھر development ہوتا ہے تو کتنے سارے line میں تمہارے ساتھ میں تھے ریس میں تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں اور جا کے ایک hit کرتا ہے جو ابھی میرے پروگرام کو سن رہے ہو تمہارے ساتھ بہت سارے لوگ تھے سریش تھا گنیش تھا امیت تھا ارن تھا ارفان تھا رضوان تھا سلیم تھا بہت سارے لوگ تھے جوزف تھا ڈکو سب بہت سارے لوگ تھے لیکن وہ جنگ تم جیت کے نکلے ہو ریس اور یہ پروف کرتا ہے کہ تم جیتنے کے لیے پیدا ہوئے ہو تم جو گیم کھلوگے وہ گیم جیتے ہوگے لیکن افسوس ہم ہار کیوں رہے کیونکہ ہم ہارنے والا گیم کھل رہے ہماری لائف میں یہ نہیں چاہیے فوکس اسی پر جو نہیں چاہیے اور وہی چیز ہماری لائف میں ملٹیپلائی ہو رہی ہے تو ہم کو فلو میں بینا ہے ہم کو ٹینشن نہیں لینا ہے اگر آپ کی فینینشل استثیتی صحیح نہیں ہے اگر آپ اپنے بینک سٹیٹمنٹ سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو سمجھ جاؤ بہار پرولم نہیں ہے پرولم میرے یہاں چل رہی ہے بہار مارکیٹ پر پرولم نہیں ہے لوگ ڈاؤن سے بڑی کیس کیا ہوگی لوگ ڈاؤن پوری دنیا بند ہوگی اس سے آگے بھی کچھ ہوگا تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وہ ٹائم پہ بہت سارے لوگ برباد ہو اور وہ ٹائم پہ بہت سارے لوگوں نے ویلس سے جنریٹ کیا انکلوڈنگ می میرا دھندہ بند ہو گیا تھا لیکن ہم نے پھر بھی لوگ ڈاؤن میں دھندہ جنریٹ کیا تو یہ جب سمجھ میں آیا ہمکو کہ پرولم بہار نہیں ہے جب 20 مارچ سے لے کر 14 اپریل تک جب میرا سارا کام پوری طرح سے بند ہو گیا تھا اور ہم ہارڈکور بزنس اونر کے ساتھ کام کرتے تھے اب جب دھندے ہی بند ہو گئے تو ہم کام کہاں سے کریں گے جو پیمنٹس ہی وہ آنا بند ہو گئی وہ ٹائم پہ میں صرف نیوز دیکھا کرتا تھا اور نیگیٹیو اینرڈی کنزیوم کر کر کے مائنڈ میں بلوکنگ بیٹھنے لگے تھے کہ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا پتہ نہیں مودی جی کا ایک statement آیا تھا کہ اگر ہم نہیں سمجھے تو 20 سال پیچھے ہو جائیں گے اور مجھے لگا کوئی ہو یا نہ ہو ہم تو پیچھے ہو چکے ہیں اس طرح کی نیگیٹیویڈی آ رہی تھی تو پہلہ decision لیا کہ پرولم بہار نہیں ہے پرولم کوویڈ نہیں ہے تمہارا آٹر ورڈ کو تم چینج نہیں کر سکتے تم انر ورڈ کو چینج کر کے تمہارا آٹر ورڈ چینج ہو جائے گا بھلے تمہارے باجوالے کا چینج نہیں ہو لیکن تمہارا چینج ہو جائے گا اندر جو ہے باہر ہوئی آئے گا تو اگر آپ کے اندر پرولم چل رہی ہے مطلب اگر آپ کے یہ فینیس میں پرولم چل رہی ہے تو سمجھو اندر پرولم چل رہی ہے ابھی رائٹ ناو کوئی ڈیسیئن لینا پڑے گا آپ کو اپنے کام کرنا پڑے گا اور اس دن میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب نیوز دیکھنا بند کرنا ہے نیگٹیو انرڈی جو کنزیوم کر رہا ہوں یہ دیکھنا بند کرنا ہے یہ نہیں دیکھوں گا اب میں اور وہ دیکھنا ہم نے بند کیا تو آپ کو ایک بہت بڑی ایکزامپل بتانا چاہتا ہوں میں جیک کھین فیلڈ کا ایک 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 ایکزامپل ہے اور آپ کی گاڑی کی چاوی کھو گئی آپ کمرے میں گئے اور اپنے اپنے روم میں چاوی پھیک دی کئی بھی ڈال دی آپ کو پتہ نہیں چل رہے اب آپ بہار نکل رہے ہو جانا ہے آپ کو چاوی ڈھونڈ رہے ہو چاوی مل نہیں رہی ہے بہت کوشش کرتے ہو چاوی نہیں ملتی ہے اچانک اسی بیچ میں لائٹ چلی جاتی ہے پورے کمرے میں اندھیرہ ہو جاتا ہے اور آپ بول تو پہلے ہی نہیں مل رہی ہے آپ اندھیرے میں کیا دیکھے گا میرے کو پھر ونڈو کی طرف بہار جب آپ نظر مارتے ہو تو ونڈو کے بہار اس سیٹ لائٹ چالو ہے بہار رستے پہ روشنی ہے اور آپ گھر سے بہار نکل کے اس روشنی میں آ جاتے ہو اور وہاں پہ ڈھونڈنا شروع کرتے ہو پیچھے سے ایک آدمی آتا ہے وہ بولتا ہے کہ بھائی صاحب آپ کا کچھ ہو گیا ہے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں وہ آپ کی ہیلپ کرنے کے لئے آتا ہے آپ بولتا ہے گاڑی کی چابی نہیں مل رہی ہے بولتا اچھا ٹھیک ہے اور وہ بھی ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے دس سے پندرہ منٹ کی ناکام کوشش کے بعد وہ بولتا ہے بھائی صاحب آپ کو پورا یقین ہے آپ کی چابی یہاں گھومی ہے آپ بولتے ہیں نہیں یار چابی تو میری گھر میں گھومی ہے تو بولے کیا ملاک کر رہے ہو چابی آپ کی گھر میں گھومی ہے تو آپ یہاں کیا کر رہے ہو آپ کے چکر میں میں بھی پاگل بن گیا بے وکوف بن گیا تو آپ بولتے ہیں یار گھر میں تو اندھیر آئے نا لائٹ چلی گئی یہاں ہو جالا تھا تو میں نے سوچا یہاں پہ ڈھونڈا جائے سیم ہم یہی کرتے ہیں کہ لائف میں پرولم ہمارے اندر پرولم ہے اور ہم بولتے ہیں باہر ڈھونڈتے ہیں سلوشن کہ باہر مارکیٹ میں پرولم ہے کووڈ ہے ریسیشن ہے یہ ہے وہ ہے ماما کی وجہ سے خاندان کی وجہ سے سماغ کی وجہ سے بلیم گیم کھلتے ہیں آؤٹر ایکسٹرنل ورڈ کو بلیم کرتے ہیں لیکن ریسپونسیٹی نہیں لیتے کہ ہمارے اندر پرولم چل رہی ہے اگر آپ کی لائف میں کسی بھی دیپارٹمنٹ میں پرولم چلی جائے وہ ریلیشنشپ ہو چاہے وہ فنینس ہو چاہے وہ ہیلت ہو سمجھ جاؤ اندر کرمیکل لہو چاہے اندر پرولو چل رہی اندر کام کرنا ہے اگر میں فروٹ سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوں تو مرکو روٹ پہ کام کرنا پڑے گا روٹ دکھائی نہیں دیتے ہیں فروٹ دکھائی جاتا ہے فروٹ مطلب result اگر آپ رزلٹ سے سیٹسفائیڈ نہیں ہو پرینام سے سیٹسفائیڈ نہیں ہو تو آپ کو روٹ پہ کام کرنا پڑے گا roots invisible ہے دکھائی نہیں دیتی ہیں اندر کام کرنا پڑے گا ہمارے کو clear ہے سمجھ میں آ رہا ہے تو ان چیزوں پہ آپ کو کام کرنا پڑے گا دوسری جو چیز آتی ہے اگر آپ دیکھو گے source universe جیسے ہم بات کرتے ہیں universe نے ہم کو create کیا ہے ساری چیزیں اور universe نے جب ساری چیزیں create کیے ہیں universe بہت اچھا ہے بھگوان بہت اچھا ہے خدا جس نام چاہم پکار دے ہیں بہت اچھا ہے اس نے سب چیز اچھی بنائی ہے اور میں بھی اسی کا creature ہوں تو پھر میری life میں problem کیوں ہو رہی ہے وہ اس لیے ہو رہی ہے جو اچھا ہے اس نے اچھی چیزیں بنائی ہے اور جب تک میں اس کے ساتھ connected رہتا ہوں source کے ساتھ میری life میں بھی اچھا ہوتا ہے جیسے ہی میں اس سے disconnect ہوتا ہوں میری life میں problem بنایا ہے تو آپ کو اس source کے ساتھ connect ہونا سیکھنا پڑے گا اور جب آپ اس source کے ساتھ connect ہو جائیں گے آپ کی life میں بھی وہ miracles آنا شروع ہو جائیں گے اب مدہ ہے کیا آپ سورس کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں کیا آپ سورس کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں say yes اگر کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں آپ بھلے میں نہیں سن پراہا للینا آپ چھلا کہٹا پھولو yes میں کنیکٹ ہونا چاہتا ہوں اگر آپ کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت درد لنا پڑے گا اپنے آپ کو بدلنے کے لئے آپ کو commit کرنا ہوگا 30 دن تک میں سورس کے ساتھ کرنا ہے do not criticize condemn or complain 30 دن تک برائی نہیں کرنا ہے نندہ نہیں کرنا ہے شکایت نہیں کرنا ہے کسی کی بھی برائی نہیں کرنا ہے نندہ نہیں کرنا ہے شکایت نہیں کرنا ہے سرکار کی بھی برائی نہیں کرنا ہے کسی اور کی بھی برائی نہیں کرنا ہے wife کی بھی برائی نہیں کرنا ہے کسی کی بھی برائی نہیں کرنا ہے کیونکہ جو بوئے گا وہی پائے گا تیرا کیا تیرے آگے آئے گا سکھ دکھ ہے کیا پھل کرموں کا جیسی کرنی ویسی بھرنی رائٹ تو جو یونیورس میں دھوگے وہ ہی ملٹیپلائے ہوگے آپ کی لائف میں واپس آئے گا تو تیس زن تک آپ کو برائی نہیں کرنا ہے نندہ نہیں کرنا ہے شکایت نہیں کرنا ہے اور جب آپ یہ کرنا شروع کرنا ہے دھیرے دھیرے آپ اس یونیورس کی طرف سورس کی طرف اس پرماتما سے کنیکٹ ہونا شروع کر دوگے سیکنڈ چیز آپ جو آپ کو کرنی ہے کوئی کتنا بھی آپ کو گصہ دلائے کوئی کتنا بھی آپ کو trigger کرے اپنے گصے کو control کرنا ہے بلاس نہیں ہونا ہے وہاں پر چیزیں اچھی بھی ہوتی ہیں بری بھی ہوتی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ نہیں چاہتے ہو لیکن پھر بھی blast نہیں ہونا ہے آپ کو اپنے گصے کو control کرنا ہے مہان بننے کے لیے نہیں wealth attract کرنا ہے اس لیے کرنا ہے آپ کو کیونکہ یہ کرو گے سورس سے disconnect ہو جاؤ گے کوئی آپ کو trigger کر رہا ہے اور آپ trigger ہو رہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ آپ نے اپنا ریوموٹ کنٹرول اس کو دے دیا اس نے بٹن دبایا اور اب تاتہ دہیا تاتہ دہیا ناچنے لگے تو کیا آپ کا ریوموٹ کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں دے سکتے ہو آپ نہیں دے سکتے ہیں نا تو آپ کو ٹریگر نہیں ہونا ہے آپ کو اپنے گسے پر کنٹرول کرنا ہے کیونکہ آپ ویلت چاہتے ہو رائٹ تھرڈ چیز اپنی اگو کو ختم کرنا ہے اپنے میں اہنکار کو ختم کر دو کیا لے کے آئے تو کیا لے کے جاؤ گے کس بات کا گھمنڈ ہے تو اس چیزوں پہ آپ کو کام کرنا ہے اگر آپ ویل کو اٹھریک کرنا چاہتے ہو سورس کے ساتھ کرنا تھرڈ چیز جو میں نے آپ سے بات کی تھی habits کے بارے میں ہم بات کریں گے تو habits کے بارے میں ہمیں کام کرنا ہے اور ایک فریز ہے zig zagler جی کا اور وہ اس طرح سے ہے first we form habits then habits forms us پہلے ہم عادتیں بناتے ہیں پھر وہ عادتیں ہمیں بناتی ہیں first we form habits then habits forms us تو پہلے ہم عادتیں بناتے ہیں اور عادتیں پھر ہمیں بناتے ہیں عادتیں جو ہوتی ہیں habits جو ہوتی ہیں میں بولتا ہوں لوگوں کو کون سی habits develop کرنا ہے وہ بولتا ہوں good habits develop کرنا ہے اور میں بتانا چاہتا ہوں habits good اور bad نہیں ہوتی ہے habit is just a habit عادت صرف عادت ہوتی ہے specific ہوتی ہے crystal clear ہوتی ہے کسی کے لیے صبح جلدی اٹھنا ایک عادت ہے کسی کے لیے صبح دیر سے اٹھنا ایک عادت ہے کسی کی ٹائم پہ پہ پہنچنا ایک عادت ہے کسی کی دیر سے پہنچنا ایک عادت ہے کوئی سچ بولنے کی عادت ہے کسی کوئی جھوٹ بولنے کی عادت ہے مجھے کون سی habits develop کرنی ہے وہ مجھے identify کرنی ہے تو مجھے identify کرنی ہے کون سی negative habits ہے جس نے میرے کو روکا ہے وہاں پہنچنے کے لیے آپ ایک کروڑ روپے سال بھر میں بنانا چاہتے ہو یا دس لاگ بنانا چاہتے ہو یا پچاس لاگ بنانا چاہتے ہو یا دس کروڑ بنانا چاہتے ہو یا سو کروڑ جو بھی آپ کا فیگر ہے جو آپ achieve کرنا چاہتے ہو تو کون سی عادتیں تھیں جس نے آپ کو روکا ہے وہاں جانے کے لیے تو identify four negative habits آپ کو جو result آئیں گے اسی ٹک کا جو result آئیں گے وہ 20% effort کے آئیں گے تو 20% جو effort ہے مرے کو بطلق effort زیادہ نہیں لگانا ہے لیکن میرے effort کیوں نہیں لگ رہا ہے کیونکہ میرے کو wrong habits لگی ہوئی ہیں میری habits برابر نہیں ہیں جو مجھے وہاں لے کے جانا ہے وہ عادتیں میرے ابھی تک develop ہی نہیں کیا ہیں ابھی تک میں وہ بنے ہی نہیں ہوں جو مجھے چاہیے تو پہلے مجھے بننا پڑے گا پھر مجھے ملے گا پہلے بونا پڑے گا پھر آپ کاٹ ہو گئے تو پہلے میرے کو ڈالنا ہے اپنے اندر تو یہ سال میرے کو صرف چار habits پہ کام کرنا ہے زیادہ کام نہیں کرنا ہے بس تھوڑا تھوڑا shift لے کر آنا ہے ایک سال میں اگر میں نے چار habits develop کی آنے والے پانچ سال میں بیس habits develop کروں گا اور یہ بیس habits میرے کو بہت top پہ لے کے چلے جائے گی رائٹ تو زیادہ بڑا shift نہیں لے کے آنا ہے identify کرو four negative habits کس نے آپ کو روکا ہے میرے کو لوگوں کو نہ بولنا نہیں آتا ہے لوگ میرا time لے کے چلے جاتے ہیں میں focus نہیں کر پاتا ہوں کچھ کرنے جاتا ہوں تو focus نہیں کر پاتا distract ہو جاتا ہوں consistency نہیں ہے right early riser نہیں ہوں میں tal matol کرتا ہوں procrastinate کرتا ہوں lazy بہت دوں میں تو چیزوں کو ٹالتا ہوں ایسی کونسی چار آزتے ہیں وہ آپ identify کرو لکھو یہ 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 میرے اندر ہے جو مجھے روکتی ہے ٹھیک ہے اب ہمارا plan بنے گا اس کو ہم replace کریں گے اس دوسری habit سے تو اگر میں لوگوں کو نہ نہیں بول پاتا ہوں تو میں آپ سے لوگوں کو نہ بولوں گا تو لوگوں کو نہ بولنا ہے مجھے میں focus نہیں ہوں تو مجھے focus رہنا ہے مجھے unreasonable بننا ہے میں بہانے بناتا تھا اب مجھے unreasonable بننا ہے reason نہیں دینا ہے right مجھے early riser بننا ہے تو یہ چار habits میرے کو negative habits identify کیلئے یہ habit replace ہوگی اس سے یہ replace ہوگی اس سے یہ سے اس سے ایسی چار habits میں نے identify کر لی تو چار negative habits کو replace کر کے نیچے والے میں نے table پہ لگ دیا یہ چار habits مجھے develop کرنی ہے اب یہ چار habits آگے میری habits 1,2,3,4 آگئی دوسرا آئے گا what to do کیا کروگے action کیا لوگے right تو مجھے صبح جلدی اٹھنا ہے تو اس کے لیے action کیا رہے گا تو میں action یہ لوں گا میرے watchman کو بولوں گا کہ watchman کو صبح lift بجا کے گھر میں گھنٹی بجا کے میرے گھر میں آجا اور میرے کو باہر بلا اور ہاتھ پکڑ کے نیچے لے کے جا میرے کو building کے نیچے جب میں نیچے جاؤں گا تھوڑی دیر بیٹھوں گا بناوں گا کہ میں نے آج کس کو نہ بولا برابر ہے تو ایسے میں نے action what to do ہر habit کے اگلی دیا میں کیا کروں گا کیسے کروں گا لکھنے لے develop نہیں ہوگی اس کا action plan بنایا پھر third column ہے who کون responsible ہے accountability کون لے گا تو accountability میں اگر میں میرا نام ڈال دوں گا تو کبھی زندگی میں وہ habit achieve ہونے والی نہیں ہے اتنا اچھا تو who نہیں ہے اگر کرنا ہوتا تو کر چکا ہوتا تو میں watchman کو کون بولے گا تو وہاں پر accountability میری wife سبا خان سبا خان جا کر بات کرے گی میرے watchman کو اس کو بولے گی اس سے بات کرے گی کیسے کیا لے کے جانا ہے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے دوسرا میں نے دے دیا جو بھی میرا آگیا وہ میں نے میرے بیٹے کو دے دیا responsibility وہ میں نے میری office کی staff کو دے دیا تو ہر ایک بندے کو میں نے ایک ایک بندے کو accountable کر دیا یہ عادت تمہارا کام ہے میرے اندر develop کرانے کے لئے اور میں تم کو اتنا پیسہ دوں گا جو بھی تم کو لگتا ہے award reward کب سے شروع کروں گا آگیا آگا deadline تو deadline میں data آ جائے گا صحیح ہے تو اس طرح سے آپ چار عادت develop کرو گی اور یہ عادت آپ کو top پہ لکھے جائے گی right تو دو ویڈیو ہو چکے ہمارے اور یہ چیزوں کو implement کریے next ویڈیو میں ہم ملیں گے اور اس میں ہم اور detail میں چیزیں جانیں گے کس طرح سے آپ اپنی wealth کو attract کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں 30 days تک آپ کو implement کرنی ہیں اور 30 دن میں ہی آپ کو 30 دن نہیں 15 سے 20 دن میں آپ کی life میں miracles ہونا شروع ہو جائیں گے believe me کیونکہ میری life میں miracles ہوئے ہیں thank you